بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گھومن آپ سے دوبارہ مخاطب ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سے ریکسٹ یہ ہے کہ فیصل گھومن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں میں آپ کا مشکور ہوں گا اور جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ اٹلیسٹ یہ ویڈیو دیکھ کر اس پہ اپنا کمنٹ لازمی دیں ناظرین سیاسی بہران روزانہ کی بنیادوں پہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے پاکستان میں اور اس وقت ایک محاذ بن چکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور ورسز پاکستان تحریک انصاف اور اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں ناظرین کہ ایک بینل اقوامی ادارہ جو معیشت کے حوالے سے فورکاست دیتا ہے جیسے عالمی مالیتی فنڈ ہے یا عالمی بینک ہے یا ایشین ڈویلمنٹ بینک ہے لیکن ایک ادارہ جو ہے اس نے اب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے اب حیران ہوتا ہوں میں کہ ہمارے ملک میں یہ کیا تماشا چل رہا ہے سیاسی سیاسی کٹ پتلی تماشا آپ کہہ لیں نا وہ چل رہا ہے بسی گلی پاکستان میں اور ہم سب لوگ اس سے یا تو محضوظ ہو رہے ہیں یا پھر شرم سار ہو رہے ہیں ناظرین یہ فچ جیسے کل موڈیز ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے ریٹنگ کی وہ تو خیر انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے آج ایک فچ اکدارہ ہے معاشی درجہ بندی کرتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں کی اور مختلف فیکٹرز اس میں ہوتے ہیں انہوں نے پاکستان کے والے سے اپنی ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ امران خان پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چیرمنٹ جو اڈیالا جیل میں مختلف کیسز میں اس فقر سزا کاٹ رہے ہیں وہ ابھی کہتے ہیں کہ وہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے مستقبل قریب میں زیرہ راست رہیں گے لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک اور پیش گوئی کی ہے جو کہ سردرد بن چکی ہے آج کے دن سے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے دیفنیٹلی نواز شریف صاحب بھی پریشان ہوں گے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جو مسلم نون چلا رہی ہے اور جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بیکنگ جو ہے وہ حاصل ہے یہ اٹھارہ ماہ تک برقرار رہے گی امیجن کریں یعنی آٹھ فروری سے لے کے اب تک جو ٹائم گزر گیا اس کو اگر نکال دیا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ ماہ جو ہے وہ برقرار رہے گی اچھا فچ نے مزید یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے شباز شریف صاحب کی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ساری معاشی اصلاحات کرے گی یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر معاشی اصلاحات کرے گی اور اگر یہ ختم ہوتی ہے تو پاکستان میں ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے گی یعنی اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے گی ناظرین آج میں صرف اسی پوائنٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں باقی اس فچ کی جو فورکاسٹ آئی ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں جو افرات ازار ہے اس وقت انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جو آئی ایم ایف سے پاکستان اب لون لینے جا رہا ہے جس کے لیے سٹینڈ بائی انیجمنٹ بھی ہو چکی ہے معیدہ تیہ ہو چکا ہے تو اس حوالے سے بہت سری پیش گوئیاں ہیں لیکن اب آپ یہاں تک صورتحال پاکستان کی سیاسی جو بہران ہے اس کی جو ایک ڈاؤن فال آ رہا ہے ہماری سیاست کے اوپر مقابل بازی کی فضاء ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اب انڈیکیٹ اس نے کر دیا ہے کہ جی ہم پابندی لگائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر اور مختلف گراؤنڈز کے اوپر لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آگئی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے لیڈر جب پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جے یو آئی ایف اور دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ حلیف پارٹیاں ہوں یا حریف پارٹیاں ہوں گورنمنٹ کی انہوں نے کہا ہے جی کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے اور میں پچھلے وی لاغ میں ناظرین آپ کو بتا بھی چکا کہ یہ پابندی لگنے کی وجہ جو ہے وہ اپیرنٹلی مسلم لیگ نون کو یہ ڈر ہے کہ جی نیشنل سمبلی میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن جائے گی چونکہ مخصوص نشستوں کے والے سے پاکستان طریقہ انصاف کی حق میں فیصلہ آیا ہے جس کو پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تو ناظرین اب یہ ایک مقابلے کی کیفیت اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون ورسز پاکستان طریقہ انصاف یہ اب مجبور کر رہی ہے دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں کو اداروں کو اور حکومتوں کو کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر سیاسی عدم استحقام بڑھتا گیا اگر سیاسی عدم استحقام بڑھتا گیا تو پھر پاکستان کو سٹیبل کس نے کرنا ہے اور اگر حالات یہی رہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر یہی سوچے گی کہ ٹھیک ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی باز نہیں آ رہی اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپنی کل سیدھی نہیں کرنا چاہ رہی یا پاکستان تحریک انصاف کو اگر پلٹیکل ویکٹم آئیز زیادہ کیا جاتا ہے تو اسے یہ پریشرز جو ہیں بلڈ ہوں گے اور پاکستان غیر مستاقم ملک کے طور پر سامنے آئے گا اور آ بھی رہا ہے اس وقت جس طرح کے مارے اوپر دباؤں ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا چانس رہ جائے گا کیا اوپشن رہ جائے گا پھر اگر فچ یہ کہہ رہی ہے جی کہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آ سکتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو یہ بہت ایزی ہوگا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی سائٹ پہ کر دے گی اور سٹاپ گیپ انیجمنٹ کے تحت سوری سٹاپ گیپ انیجمنٹ کے تحت ایک ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے جو ڈیفنیٹلی پک اینڈ چوز والا سلسلہ ہو سکتا ہے اور وہ حکومت پھر آ کے اسٹیبلشمنٹ جو ڈیریکشنز دے گی اس کے ساتھ سے حکومت چلائے اور آئی ایم ایف جس نے ابھی پاکستان کا بجٹ بنوایا ہے اور وہی آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنی ٹیمز اینڈ کنڈیشنز پہ پاکستان کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرے گا جس میں الٹی میٹلی جو ہے جو نقصان میں ہوں گے وہ نہ صرف سیاستدان ہوں گے ساری پارٹیاں ہوں گی بلکہ عوام بھی ہوں گے تو اب یہ فچ نے جو ایک بڑی دلچسپ آج ناظرین پیش گوئی کر دی ہے اور انہوں نے سیاسی آپ یہ دیکھیں دازہ لگائیں کہ معیشت کی حوالے سے تو بات اکثر ہوتی ہے لیکن آج انہوں نے سیاسی جو کشیدگی چل رہی ہے اور سیاسی جو بہران اس وقت نہ صرف پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس پر انہیں کمنٹ کر دی ہے چونکہ بڑی کومن سینس ہے اس میں بڑی عام سی بات میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں پاکستان جیسے ملک میں اگر سیاسی استحقام نہیں آئے گا یعنی پلٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی اگر سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑتے جائیں گے اور ادارے بھی ٹکراؤ کی صورتحال میں آ جائیں گے تو پھر آپ ملک کی معیشت کو لانگ ٹرم بیسس پہ کیسے ٹھیک کریں گے یہ تو ملک ایفرٹ ہے یہ تو جوائنٹ ایفرٹ ہے اگر پارلیمنٹ کی بات کریں تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں اور عوام کے لیے فائدے کی سہولتوں کے لیے اور عوام کے فائدے کے لیے وہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اور پھر وہ لوگوں کے فائدے کے لیے اس پہ عمل درامت کیا جاتا ہے ایمپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو یہ جو اب صورتحال ہے اس پہ اگر اس طرح کے تفسروں نے شروع ہو جائیں گے تو ہمیں سیریس کون لے گا کیا آگے چل کے آئی ایم ایف سیریس لے گا ورلڈ بینک لے گا باقی ملک جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت وہ لیں گے ہم اپنے آپ کو سیاسی دلدل میں اس طرح گسائی جا رہے ہیں کہ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں سائٹ پہ ہو جائیں گی تو پھر ٹھیک ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ ایک پکنڈ چوز کر کے ایک ٹیم بنائے گا اور اس کے بعد ملک چلتا رہے گا تو یہ سیاسی پارٹیوں کو کسی لحاظ سے سوٹ نہیں کرتی یہ بات تو اپنی جو ہے انا جو ہے اس کو سائٹ پہ رکھ لے وہ پاکستان مسلم نون بھی اپنی انا کو سائٹ پہ رکھ لے پاکستان طریقہ انصاف بھی اپنی انا کو سائٹ پہ رکھ لے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی انا کو سائٹ پہ رکھ لے اور ساری سیاسی پارٹیاں یہ سوچیں کہ اگر یہ فچ کی رپورٹ جو ہے جس میں یہ اٹھارہ مہینے کی بات کی گئی ہے کہ اٹھارہ مہینے ہی حکومت چلے گی اور عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر پاکستان میں مائنس سیاسی پارٹیاں کس کو لائے جا سکتا ہے اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیسز میں جان باقی نہیں رہی میں پھر بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جان باقی نہیں رہی تو پاکستان مسلمین نون کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور صورتحال کو نیشنل ریکنسلیشن کی طرف لے کے جائیں قومی مسالیت کی طرف لے کے جائیں گے تو کوئی بات بنے گی اگر آپس کی سیاسی رسا کشی چلتی رہی تو سیاسی بہران مزید انٹینسفائے ہوگا مزید یعنی اس میں اضافہ ہوگا اور اس سے نقصان پھر سب کو ہوگا تینکیو جی اللہ حافظ